ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ اس کی سرکار کی کتا فجیتی ہو رہی تھی اس بات کو لے کر کہ وہ سوشاند سنگھ راجپوت ماملے میں ایف آئی آر نہیں درج کروا پائی لوگوں کو جیل کے سیکشوں کے پیچھے نہیں کر پائی سی بی آئی کی انکوائی ہوئی اور اسی دوران لگاتار کونگرہ کی انٹری ہوئی سوشاند سنگھ راجپوت کا ساتھ دیا اس نے جو کی ایک وکٹم تھا اس ماملے میں اور لگاتار اس نے اس کے بہانے نپوٹیجم پر اٹیک کیا نپوٹیجم کے بعد وہ سیدھے جو فلم انڈرسٹری میں جو ڈرکس کا ریکٹ ہے اس کا کھلاسہ کیا اور اسی دوران جب یہ بحث دیرے دیرے رائیتک ہو گئی شریف سینہ کے سنجے راؤت سے ان کا موباد شروع ہو گیا اور اس کے بعد انٹری ہوئی ستہ کی اس اینکار کی جس اینکار کا پٹی ومب ابھی ہمیں دکھائی دیا کنگنا رنوت کے گھر پر جب اس کے گھر کو توڑ فوڑ کرنے کی کاروائی شروع کی گئی اور دیکھئے یہ پرتشوت کی آگ ستہ کی گلیاروں میں کتنی تیج دھدک رہی تھی اس بات کا اس بات کو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے بیتر ایک نوٹس دیا گیا اور چوبیس گھنٹے کے بیتر ہی دوسرا نوٹس سرب کر کے کچھ گھنٹوں کے بیتر گھر کو توڑنے کی کاروائی شروع کر دی گئی ایک اکھیلی لڑکی جو سچ بول رہی تھی وہ سچ کیا اتنا تیکھا تھا اتنا ڈراغنا تھا کہ پوری ستہ پرتشتان ہل گئے پورے ستہ پر بیٹھے ہوئے ستہ دھیش ہل گئے بی ام سی سے لے کر گرے منترالے سے لے کر مکھے منتری کارلے تک سب اس میں شامل ہو گئے بلکل اور پرتشوت ایسا ہے جو جس کی کاروائی سیدھے سیدھے دکھائی دے رہی ہے اور اتنی یہ کاروائی بیبھت سے ہے کہ اس کا کھامیاجہ آنے والے سمیہ میں اس سرکار کو شفصینہ کو نشت روپ سے بھگتنا پڑے گا دیکھیں اگر ایک لڑکی چھوٹے شہر سے آئی ہوئی وہ اتنے بڑے شہر میں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بیچ اپنی آواز اٹھاتی ہے اور کسی ایک کیس کے معاملے کو لے کر آواز اٹھاتی ہے اور اس آواز سے اگر ستہ پرتشتان ہل جائیں تو اس کی ستہ پرتشتان کی کمزوری کی آنترک کمزوری کا احساس آپ کو ہو سکتا ہے دیکھیں کنگنا رنوت نے اس پورے معاملے کو کس طرح سے اپنے پیور میں کیا جب انہوں نے سیدھے سیدھے باور کی انٹری کرائی رام مندر کی انٹری کرائی اور سیدھے انہوں نے اس دل کو جو ایک مہاراست میں سب سے بڑا ہندو ردے سمبراد بالا صاحب تھاکرے کا ہندو دل تھا جس کو ہندو دل کے روپ میں پورے دیش میں ایک مانتہ ملتی تھی اس کو ایک لڑکی نے چھوٹی سی لڑکی نے باور سینہ ٹھہرا دیا کہ آنے والے سمیہ میں جو گھٹ بندن ہے جو اس گھٹ بندن کے ساتھ سب سے نا بیٹھ گئی ہوئی ہے اور دیکھئے بڑا بنیادی سوال تو یہ ہے کیا یہ حفیقتی کے آزادی پر حملہ نہیں ہے اگر کنگنا اپنی بات کہہ رہی ہے تو ان کے خلاب کیا اس طرح کی کاروائی کی جائے گی اور یہ صرف کنگنا نہیں ہے اس کا تو بڑا سیدھا مطلب ہے کوئی بھی اگر سرکار کے خلاب بولے گا تو سرکار کیا پرتیشوت کی بھابنہ سے کاروائی کرے گی بلکل اور اسی کے ساتھ ہی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سیف سینہ کی جو ہندو رائنیتی تھی اس کو باور رائنیتی میں بدلنے کی کوشش شروع ہو جائے گی آپ اس کے رائنیتی پریفیکش آگے دیکھئے گا اور پیچھے میں آپ کو لے چلتا ہوں سیف سینہ ابھی کن کے ساتھ سرکار میں بیٹھی ہوئی ہے اس کانگریس کے ساتھ جس کے نیتا سینہ پرمک کو گنڈا کہتے ہیں اس کانگریس کے ساتھ جس کے نیتا پاکستان میں جا کر وہاں کے پارٹی کے نیتاؤں سے کہتے ہیں کہ بھارت میں جس کی سرکار ہے اس کو پردھان منتی پت سے ہٹا دیجئے ایسے لوگوں کے ساتھ سرکار میں بیٹھتے ہیں جو لوگ سینہ پرمک کو گنڈا کہتے ہیں جو لوگ پاکستان میں جا کر پاکستان کی پولٹیکل لیڈر سے کہتے ہیں کہ بھارت میں جس کی سرکار ہے اس کی سرکار پلٹ دیجئے تکتہ پلٹ کر دیجئے پردھان منتی پت سے اٹھا دیجئے ان کے ساتھ آپ سرکار میں بیٹھے ہیں سرکار چلا رہے ہیں اور آپ کے ممبئی پولیس کمیشنر پر اس کی جانچ پر سوال اٹھانے والی ایک لڑکی کو جو کی سچ کا ساتھ دے رہی ہے اس معاملے میں اس کے آپ گھر کو 24 گھنٹے کا نوٹس دیکھے توڑ دیتے ہیں یہ ابھیوقتی کی آجادی کا نہ کیول حنن ہے بلکہ ساتھی ساتھ ستہ کا اہنکار ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہم ستہ میں بیٹھ کر جو چاہے وہ کر سکتے ہیں آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے سکتے ہیں آپ چار دن پہلے کا ٹویٹ یاد کیجئے انہوں نے کہا تھا کہ ایسے لوگ جو ممبئی پر سوال اٹھائیں گے ان کا شراد کر کے مانیں گے شراد کب ہوتا ہے جب جان سے مار دیا جاتا ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں لیکن شیو سینہ شیو سینہ کی تمام نیتاؤں کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ادرشت طاقت ہے جو کی کنگنا راناؤت کے پیچھے ہے اور اسی لیے وہ اتنی مکھر ہو رہی ہے یہ شیو سینہ کا آر اوپ ہے تو یہ جو ادرشت طاقت کی بات کی جا رہی ہے کیا بی جے پی پر نشانہ ساتھ رہی ہے یہ شیو سینہ سیدھے سیدھے یہ دیکھئے بلکل رائیتک اس پر ہوگی میں وہی بتا رہا تھا آپ کو کہ کیسے اس کے رائیتک پرپیکش آئیں گے رائیتک اس کے پرنام ہوں گے دیکھئے ابھی تو یہ سچ کی ساقت ہے وہ کنگنا کے ساتھ سابطور پر دیکھ رہی ہے اس نے ہر وہ بات جو کہی تھی اس کو بعد میں سچ ثابت کر کے دکھایا اور لگاتا ہے اس لئے ٹویٹ کے جاریے وہ اپنی بات کو سامنے رکھتی جا رہی ہے لیکن اس کے رائیتک جو پرنام ہوں گے وہ یہی ہوں گے جس طرح سے جو ہندو وادی رائیتک کا آدھار تھا وہ بی جے پی نے ایک طرح سے دیکھا جائے تو کنگنا کے ذریعے اس آدھار کو درکانے کی کوشش کی ہے اس آدھار کو جب باور سینہ کہتی ہے کنگنا رنوت تو اسی ہندو وادی پلیٹ فارم کو وہ توڑ دیتی ہے ایک ہی شبد واند سے اور اس کا فائدہ بی جی پی کو ملے گا یہاں ایک سوال ہے سوال یہ ہے بی ایم سی کی کاروائی تو پوری ہو گئی لیکن یہ جو بات نکلی ہے بہت دور تک جائے گی سوال یہ ہے کہ کیا بی ایم سی اس بات کی گارنٹی دے گی کہ بمبائی میں کوئی عوید نیرمان اب نہیں ہے سب سے ضروری یہی تھا کہ کنگنا کا جو دفتر ہے وہاں کا آوائی دیرمان ہٹایا جائے بمبائی میں جل نکاسی کی سمسیہ نہیں رہے گی گڑھے نہیں رہیں گے یہی سوال ہے جس کے ایک لاکھ جواب حاجر ہو جائیں گے اور یہی سوال ہے جو سفصینا کے پتن کا کارن بھی بنے گا دیکھئے ایک ملڑکی جو کیول ایک بات کہہ رہی تھی اپنی بات کے ذریعے ایک وکٹم کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہی تھی اپنی بات کے ذریعے سسٹم میں آئی کھامی کو جاگر کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے لیے پوری کی پوری سرکار بھڑ گئی اس کے لیے پوری کی پوری بی ایم سی لگ گئی اس کے خلاف پوری کی پوری ممبائی پولس کام کرنے لگی اور چوبیس گھنٹے کے کم وقت میں اس کا گھر توڑ دیا گیا یہ سرکار اتنی زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ اس لڑکی کے اپنے گھر پہنچنے کا انتظار بھی نہیں کیا یہ سرکار اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس لڑکی کے سامنے اس کا گھر توڑنے کی ہمت بھی نہیں جٹا پائی اس کی گیر موجودگی میں اس کا گھر توڑ دیا اور یہی بات بتاتا ہے یہی بات بتاتی ہے کہ شیف سینہ اور اس کی یوٹی کتنی ڈری ہوئی ہے اس بات سے موسیقی